دوسروں کو نیچہ دکھانے اور دل آداری کرنے والے روئیے کو دل جوئی اور دلداری کرنے والی شہرہ پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے اس کے اس روئیے پر اس کو لانتان نہ کی جائے اس کو دھتکارہ نہ جائے اپنے سے دور نہ کیا جائے اس کو وقتی طور پر اس کی برائیوں سمیت قبول کیا جائے کیونکہ جب آپ دھتکار دیں گے آدمی کا درست ہونے کا راستہ آپ روک دیں گے اگر چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی برائیاں چھوڑ دیں اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں تو آپ ان کو تنگ نہ کریں آپ ان کو اپنے قریب آنے دیں ہلکی پھلکی دین کی بات کرنے دیں آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو برائی کا نہ ہو اچھائی کا ہو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ چینج نہ ہو جائیں موت کی بات ضرور کریں ایسے بندوں سے کیونکہ انسانی تبدیلی میں جس کا سب سے بڑا عمل دخل ہے وہ موت ہے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کو سب سے جلدی کیسے پایا جا سکتا ہے فرمایا کسرس سے موت کو یاد کر کے کیونکہ جتنے لوگ ظالم ہیں جو بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں دلہ داری کر رہے ہیں نقصان پوچھا رہے ہیں ان کو کسی کو موت یاد نہیں ہے اگر موت یاد ہو آدمی یہ نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے میں نے بھی آنا ہی میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اللہ تو نام بھی یہیں چھین لیتا ہے بندہ جب فوت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میت پڑھی ہے کوئی نہیں کہتا شاہ صاحب پڑھیں راجہ صاحب پڑھیں چوہن صاحب پڑھیں نام بھی یہیں چھین لیتا ہے کیونکہ نام دنیا میں ہی دیا جاتا ہے یہیں چھین لیا جاتا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھیں ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ خرابی کا نہ رکھیں ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے یہ رویہ رکھا تو آپ گنے گار ہیں ان کو ٹھیک نہ ہونے کے ان کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں ان میں تبدیل لی آئے گی کیوں اللہ نے اس کا راستہ دیا ہے معافی اور محبت کا اللہ اپنے بندوں کو معافی کرتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے لیکن یہ پلٹ آئیں جیسے وہ سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چیز روایت ہے حسین ترین روایت ہے مولانا رومی کی کتاب جو ہے وہ مسلمی مولانا روم کے جو اردو میں لکھی گئی تو اس کے پیچھے بیک پہ وہ حدیث نوٹ تھی سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ بندوں کو مخاطب ہے اے میرے بندے لوٹا پھر دوسرا جملہ ہے اے میرے بندے لوٹا پھر تیسرا جملہ ہے اے میرے بندے لوٹا پھر چوتھا جملہ ہے تو جیسا بھی ہے لوٹا تو جیسا بھی ہے لوٹا اور پانچ ماہ جملہ ہے کہ بس اب لوٹیا جب اللہ کا یہ رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کو سینے سے لگانے کے لیے تو آپ نے بھی تو اللہ کے رویہ کوئی اپنانا ہے نا تاکہ بندے کا کتھارسز ہو جائے اس کے عیبوں سے اس کی جان چھوڑ جائے وہ گناہ کی زندگی کو ترک کر دے تو اللہ کے رویہ سے سیکھیں موسیقی 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 موسیقی